مدیب دیش کے ان دور میں سون باغ اگنی کانٹ کو لے کر نیا کلاصہ ہوا ہے پولیس کے مطابق ایک طرفہ پیار میں سات لوگ کی جان چلی گئی ہے دراصل آپ کو بتا دیں سات لوگ کی موت کو لے کر جب پولیس نے جانچ کی اگنی کانٹ کی سچائی سامنے آئی اس معاملے کا کلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے کہا کہ ستائیس سال کے سیرفرے آشک نے شادی کو لے کر ایک یوپی سے جھگڑے کے بعد اس سے بدلہ لینے کی نیت سے اس مارت کی پارکنگ میں کھڑے اس کے اسکوٹر کو آگ کے حوالے کیا بعد میں لگٹوں نے وکرار روپ دھرن کر لیا اگنی کانٹ کے بعد فرار آروپی کے خلاف ہتیا اور انہے دھاراؤں میں ایف آئی اردج کی گئی ہے بتا دیں پولیس کے مطابق شبہ مدیچت نام کے یوپ نے ایک یوپی کی شادی کہیں اور تہہ ہو جانے کی چلتے آگ لگا دی تھی یوپی جس بیلڈنگ میں رہتی تھی یوپ نے اسی بیلڈنگ میں رکھی اس کی گاڑی کو آگ لگا دی تھی لیکن آگ بیلڈنگ میں فیل گئی اور سات لوگ کی جان چلی گئی جانکاری کے لیے بتا دیں آگ جنی میں کھائل یوپی اسپتال میں بڑھتی ہے جبکہ آروپی یوپ ابھی فرار ہے اندور پولیس کمیشنر نے میڈیا سے بات کر دوئے اس بارے میں جانکاری دیئے درست پہلے خبر آئی تھی کہ آگ شورٹ سرکٹ سے لگی ہے لیکن جب پولیس نے اس اگنی کانٹ کی جانچ کی تو سچ سامنے آیا گوڑ طلبے کی اندور میں ساتھ مئی کو ایک بڑا ہستہ سامنے آیا تھا ویجے نگر تھانا چھتر میں ایک تین منجلہ واری بیلڈنگ میں آگ لگائی گئی شروعات میں لگا کہ یہ سوٹ سرکٹ کا ماملہ آئے آگ اتنی بھی شرطی کی سات لوگ کی جندہ جل کر موت ہو گئی جبکہ آٹھ لوگ گمبی روپ سے چلز گئے سبھی گھائی لوگ کو ایم وائی اسپتال میں بڑھتی کرائے گیا ہے وہیں اندور کے پولیس کمیشنر ہری نارد مشرا نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ صرف رہ عاشق شوہم نے پہلے ایک یکتی پر شادی کرنے کے لیے دبا بنایا اور یکتی کے انکار کرنے سے ناراض ہو کر اس بھیشن اگنی کانڈ کو انجام دے ڈالا آروپی نے ایک طرفہ پیار میں یکتی کی گاڑی میں آگ لگا دی اس معاملے میں سات لوگ کی جل کر موت ہو گئی وہیں آٹھ جلسے ہوئے لوگوں کا علاج چل رہا ہے پولیس کمیشنر ہری نارد مشرا نے بتایا کہ اس اگنی کانڈ میں پولیس نے چھیتر میں لگے لگ بک سو سے زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج کنگالے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں گھٹنا کے دوران آروپی یوک اس کوٹی میں آگ لگاتے ہوئے نظر آیا اس کبر میں فیلال اتنا ہی بنریہ بننڈیا ہندی کے ساتھ